کنکر آز کلم عمیرہ احمد جنہیں دم سادے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو ہوا تھا اس کی اسے توقع نہیں تھی پر جو اب ہو رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا باپ بچوں کی طرح دھارے مار مار کر روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دھڑھائے جا رہا تھا پرہا کو کبھی مت مارنا کبھی مت مارنا پھر اس کا باپ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اب تک وہی بلاس سر پر سوار ہے اب بھی صرف اسی کا خیال آتا ہے اس نے اچانک اپنی ماں کی بربراہر سنی ایک عجیب پینڈورا باکس تھا جو اس کے سامنے آ گیا تھا نہ وہ اپنی ماں کی بربراہر سمجھ پایا تھا نہ باپ کی کیفیت دونوں ردے عمل اس کے لئے حیران کن تھے اور شاید صرف اس کے لئے ہی نہیں وہاں موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسی کیفیت میں تھا بیشتر اس کے کہ وہ اپنی ماں سے کچھ پوچھتا وہ کمرے سے نکل گئیں اب ڈرائنگ روم میں وہ فرحہ اور اس کی دونوں بہنیں رہ گئیں تھیں چاروں ایک دوسرے سے نظریں چھلاتے ہوئے ڈرائنگ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے اور پھر بڑی بے دلی سے انہوں نے ناشتہ شروع کیا تھا مگر کوئی بھی ناشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا فرحہ مسلسل کچھ دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ جنید اس کے ساتھ بھر بن چلے اس کی کچھ کزن سیرو تفریق کے لئے اپنے اپنے شہروں کے ساتھ وہاں جا رہی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ جنید بھی اس کے ساتھ چلے لیکن جنید نہ تو خود بھر بن جانا چاہتا تھا نہ ہی اسے بھیجنا چاہ رہا تھا اور روز روز کی اس بحث و تقرار نے اس وقت ایک سنگین شکل اختیار کر گئی جب آج ناشتے کی میز پر فرحہ نے اچانک ہی پھر وہی بحث شروع کر دی پھر تم نے کیا تیہ کیا ہے فرحہ کے سوال نے جہاں جنید کو حیران کیا تھا وہاں باقی لوگوں کی توجہ بھی اس پر مذکور ہو گئی تھی جنید نے ناغواری سے اسے دیکھا تھا اسے تو اپ کو نہیں دی کہ فرحہ ایک ذاتی معاملے کو اس طرح سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گے جو تیہ کیا تھا وہ تمہیں ایک بار نہیں بار بار بتا چکا ہوں اور اب پھر وہ درہانے کی ضرورت نہیں سمجھتا حیدر نے بیٹے کے اس اکڑے ہوئے جواب پر فرحہ اور جنید دونوں کو غور سے دیکھا تھا میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھور بند ضرور جاؤں گی اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی میرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو میں دیکھوں گا تم کیسے جاتی ہو تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو کیا میرے باپ ہو تو زرین فرحہ کے جملے پر تلملا گئی تھی فرحہ شوہر سے کیا ایسے بات کرتے ہیں میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کس سے کس طرح بات کرنی چاہیے اور کیسے نہیں یہ میرا اور جنید کا معاملہ ہے اس لئے آپ بیچ میں نہ بولیں بہت روکے انداز میں اس نے ساس کو جواب دیا تھا حیدہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا فرحہ تم اپنا مو بند کر لو تو بہتر ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ میں برداس نہیں کروں گا میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا اور تم مجھے اس پر مجبور کر رہی ہو جنید کی آواز بہت بلند تھی حیدر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھا جنید اس کے لہجے میں تنبیہ تھی مگر جنید اس باپ کی طرف بلکل متوجہ نہیں تھا میں کیوں اپنا مو بند کروں جو سچ ہے وہ ساف سافت کہوں گی میں تم سے ڈرٹی نہیں ہوں سرک چہرے کے ساتھ جنید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں تمیز ہے فرہ بھی اسی کے انداز میں کھڑی ہو کر بولی تھی بے اختیار چنید کا ہاتھ اٹھا تھا مگر حیدر کے زوردار تھپر نے اس کے ہاتھ کو گرا دیا تھا اتنی دیر سے غیر جانبدہ رہنے والے باپ نے اچانک اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو تمہیں یہ خیال بھی کیسے آیا وہ سکتے کے عالم میں باپ کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا پھر اچانک ہیدر نے ڈرائنگ ٹیبل پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا اور اچانک وہ اسے انداز میں تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا آج میں جو کر رہی ہوں وہ سب کو بڑا لگ رہا ہے تمہیں لوگوں کو ہر ایک کو لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم خود اس سب کو روکو گے جو تم نے کیا تم دیکھ لینا ہاں آج تمہاری آخری پیش گوئی بھی پوری ہو گئی کمرہ لوگ کیے سر ہاتھوں میں تھامے وہ پھوٹ کر رو رہا تھا تم کیا سوچتی ہو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا تمہاری جدائی کا ماتم کرتا پھروں گا یا روں گا اٹھائی سال پہلے اس نے کسی سے کہا تھا اب نہیں رو گے کبھی نہ کبھی تو رو گے ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی سارا اب تو اب تو مجھے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا سارا تم ایسا کرو جرہ گھوم پھر کر گھر دیکھو ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آج آلیا وغیرہ بھی گھر میں نہیں ورنہ وہی تمہیں کمپنی دے دیتی چچی ندیمہ کی بہن نگھت نے اسے کہا تھا اس دن وہ چچی ندیمہ کی طرف آئی تھی اس وقت وہ اپنی بڑی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور انہوں نے اسرار کر کے سارا کو بھی ساتھ لے لیا لیکن نگھت کے گھر پہنچتے ہی ندیمہ کا ارادہ نگھت کے ہمسائیوں کے گھر جانے کا ہو گیا تھا جنہوں نے اپنے لون میں نئی آفشار بنوائی تھی اور چچی ندیمہ کو اس قسم کی چیزوں میں پہلے ہی بہت دلچسپی تھی اب میں آپ کے ساتھ مزید کسی اگلے گھر نہیں جاؤں گی آپ خود ہی ہو آئیں سارا نے ندیمہ چچی کے کہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا پھر ندیمہ کی بہن نگھت نے اسے گھر دیکھنے کے لیے کہا تھا اور خود وہ دونوں نگھت کے ہمسائیوں کے گھر چلی گئی تھی نگھت چند ماہ پہلے ہی یہاں شپٹ ہوئی تھی اور یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار ان کے یہاں آئی تھی لیکن اس سے پہلے بھی وہ صرف چند بار ہی ان کے گھر آئی تھی اور وہ بھی صرف دو ایک گھنٹے کے لیے کچھ دے تک کولڈرنگ کے سپ لیتے ہوئے وہ غیر دلچسپی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتی رہی اور پھر گلاس رکھ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی لانچ میں ملازمہ ویکیوم کلینر سے کارپٹ ساپ کر رہی تھی اسے باہر آتے دیکھ کر مسکر آئی تھی میں ذرا گھر دیکھ رہی ہوں اس نے جیسے اپنے باہر آنے کی وضاحت کی تھی ہاں جی ضرور دیکھیں یہ ادھر والا دروازہ رہداری کا ہے سارے بیڈ روم ادھر ہی ہیں اور رہداری کے آخر میں دروازہ لان میں کھلتا ہے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا وہ سر ہی لاتے ہوئے رہداری کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی تھی باری باری کمروں کے دروازے کھول کر اس نے ایک تاریانہ نظر ڈالی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرہ کس کا ہو سکتا ہے پھر وہ واپس لانچ میں آ گئی یہ سامنی کچن ہے اور وہ سٹری روم ہے اسے آتے دیکھ کر ملازمہ نے ایک بار پھر رہنمائی کی تھی اس نے انہی سرسری نظروں کے ساتھ کچن اور سٹری روم کو کھول کر دیکھا تھا اوپر بھی کمرے ہیں اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا ہاں جی اوپر بھی کمرے ہیں آپ ہوں آئیں وہاں سے وہ اس کے بعد پر سر ہلاتے ہوئے سیریاں چڑھنے لگے سیریوں کے خاتمے پر وہ پھر ایک رہداری کے سامنے کھڑی تھی پہلے کی طرح اس نے پھر دروازے کھول کر کمروں میں جھانگنا شروع کر دیا کچھ کمرے لوگت تھے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ تھٹک گئی دروازے کے بلکل سامنے والی دیوار کے ساتھ قد آدم سائز کے اسٹیریو رکھے تھے وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس نیم تاریخ کمرے میں آئی تھی کھرکی کے پردے کھینچ کر اس نے اسٹیریو کو آن کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی اس کوشش میں چند دہموں میں ہی کامیاب ہو گئی تھی کمرہ اچانک ایلوز پرسلے کی آواز سے گونج اٹھا تھا اس نے فوراں والیم کم کیا تھا کمرے میں بلند ہونے والے میوزک نے اندھے لیٹے ہیدر کو بیدار کر دیا تھا آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے کچھ دیر تک اس شور کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹ پر بیٹ گیا اس نے اسٹیریو پر جھکی ہوئی لڑکی کو سائر سے دیکھا ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی بہنوں میں سے نہیں تھی یقیناً بہنوں کی فرنڈز میں سے ہوگی لیکن اس طرح مو اٹھا کر کمرے میں جو داکل ہو گئی تھی وہ کس قسم کی دوست ہو سکتی ہے ناغواری کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوا تھا آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں اس نے بیٹ سے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا تھا سارا اس کی آواز پر چونگ گئی تھی اس نے پہلی بار کمرے کا جائزہ لیا تھا اور دائیں طرف دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا بلیک جینس میں ملبوس ایک لڑکا سفیز شرٹ پہنے ہوئے اسے بڑی برہمی سے دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے یا کیا کرے جو کمرہ اس کی توقع کے مطابق خالی ہونا چاہیے تھا اب یک دم وہاں پر ایک شخص برامت ہو گیا تھا وہ بھی ایک مرد وہ ہنکوں کی طرح ہیدر کو دیکھتی رہی شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا تھا اس نے جھٹکے سے اس ٹیریو کو بند کیا اور پھر اسی اکھڑے ہوئے انداز میں کہا میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا مجھے نہیں پتا یہاں کوئی ہے سارا نے اپنی گبراہت پر کابو پا کر بل آخر کہا اوہ ویری ویل اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو آپ کو موں اٹھا کر یہاں آنا چاہیے اور پھر بغیر اجازت چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے آپ گیسٹ ہو تو آپ کو آرام سے وہیں بہرنا چاہیے جہاں آپ کو بٹھایا جائے یہ نہیں کہ موں اٹھا کر کمروں میں پھرنا شروع کر دیں کسی لحاظ اور مربط کے بغیر بڑے کروے لہجے میں اس نے سارا سے کہا تھا سوری کسی وضاحت کے بغیر ایک لفظ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بھڑ گئی اور وہ جو کسی لمبی چوری وضاحت کا منتظر تھا کچھ حیران ہوا تھا ویسے آپ ہیں کون کمرے کے قریب پہنچ کر وہ اس کی آواز پر واپس مری تھی